کتنے وعدیں ان کے پورے نہیں ہوئے اور پھر یہ بولتے کہ وکاس بولتا ہے کام بولتا ہے کونسا کام بولتا ہے گرے صاحب آپ کے کوئی وعدیں نہیں ہیں اور پھر آپ وعدہ کرتے ہیں کیا وعدہ کرتے ہیں آپ کے بار کہ ہر سکول میں پڑھنے والے بچے کو گھی دیں گے گھی دیں گے اب کس کے بھینس سے آئے گا ایک بڑے لیڈر کی تو بھینس ان کے چھوڑ کر چھوڑ کر بھاگ رہی اب نہیں معلوم گھی کہاں سے آئے گا کیا بھینس سے آئے گا یا غریبوں کے خون سے گھی بنے گا یہ اتر پردیش کی عوام کو سوچنا ہے میرے بھائی میں دیکھ رہا تھا اتر پردیش میں 62% بچے جو پیدا ہوتے ہیں مال نورشمنٹ کی وجہ سے سٹنٹٹ پیدا ہوتے ہیں یعنی ان کی گروت نہیں ہوتی 62% جو بچے جو ماں ان بچوں کو بچیوں کو نو مہینی اپنے پیٹ میں رکھتی ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو سٹنٹٹ پیدا ہوتے ہیں اور 45% بچے اتر پردیش میں انڈر ویٹ پیدا ہوتے ہیں یہ میں نہیں یاد آدو شمار کہہ رہے ہیں چیلنج کر رہا ہوں سماجوادی پاٹی سے ڈیبیٹ کر لو میرے سے تمہارے گھر میں آ کے تم سے ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہو مگر نہیں جواب دیں گے اور حد تو یہ ہو گئی میرے بھائی علیگڑ میں ایک سپورٹس انیویسٹی کا سینکشن ہوا تھا اس کو صفائی لے کر چلے گئے صفائی لے کر چلے گئے آپ مہاں پر جا کر دیکھئے کہ یہاں پر اسپورٹس انیویسٹیم کا منظر ہوا اکیلیش نے کہا نہیں علیگڑ کو نہیں ہم صفائی لے کر چلے جائیں گے کسی نے بہت اچھا کہا ہاں بلکہ مہاں پر ایک زو بھی ہے سنا زو میں چھے بارہ ببر شیر کو رکھا گیا چھے مر گئے تو اکیلیش نے کہا ہاں ہے چھے مر گئے بڑی تکلیف ہوئی سنا مکھے منتری جی کو اور انہیں فوراں کہا کہ لندن سے ڈاکٹر کو بلاؤ کیسے یہ شیر مر گئے میرے جنگل میں اکیلیش سکار ہم آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں مظفر نگر میں بینسٹھ لوگ مر گئے تو کوئی ڈاکٹر کا انتظام نہیں کیے سردیوں میں ٹینٹوں میں غریب لوگ تڑپ تڑپ کر زندگی گزارے مگر وہاں پر کوئی انتظام نہیں کیا جب ببر شیر مر گئے تو لندن سے آپ نے ڈاکٹروں کو بلائیا کسی نے کسی غریب نے صحیح لکھا کہ تم صد سور کر صفائی ہو گئے ہم اجڑ کر مظفر نگر ہو گئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ تھالیاں مار کرو بولنے کا ٹائم نہیں ہے یہ گیارہ تاریخ کو ایک منظم اور متحد ہو کر ایک عظم اور حوصلے کو لے کر نکل کر اپنی پاٹی کو کامیاب کرنا ہوئے اور جب میں اخبارات کو پڑھ رہا تھا جب اکیلیش یادب نے اپنا الیکشن منیفیسٹو جاری کیا تو ایک ان کے جیل کے منطری ہیں ان کے جیل کے منطری ہیں وہ بڑا باجہ بوجاتے اکیلیش کا ڈول پیٹتے وہ اپنی تخریر میں بہت بڑی بات کی ہے مگر کعب کو معلوم کہ اتر پردیش کے جیلوں میں سب سے زیادہ دلیت اور مسلمان انڈر ٹائلز ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ میں جواب دیا گیا تھا اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں اور سماجوادی پاٹی کا الیکشن منیفیسٹو کہتا ہے ریلیجیس فریڈم کا تحفظ کیا جائے گا مذہبی آزادی کا تحفظ کیا جائے گا سنو سماجوادی پاٹی اور بی جے پی والو ہندوستان کا کانسٹویشن تم سے بڑھائے جو سمبیدان کو پابہ صاحب امبیٹ کرنے بنایا وہ موڈی سے بڑھائے اکیلیس سے بڑھائے اور وہ سمبیدان ہم کو اجازت دیتا ہے مذہبی آزادی کی ازار خیال کی آزادی کی سماجی انصاف کی ماشین صاف کی سیاسی انصاف کی ازار خیال کی آزادی اپنی مرضی کی بات کہنے کی آزادی تم کون ہوتے اس کو بتانے والے ارے ہم یہ چارے کہ سمبیدان نے جو ہم کو دیا وہ ہم کو دو جو سمبیدان میں ہم کو دیا وہ ہم کو دو مگر جیل منتری اس ٹی وی پر اخبار میں بھی آیا شاید انڈین ایکسپریس یا ڈین اے اخبار میں میں پڑھا ورنہ بولیں گے دیکھو یہ بھڑکا باشن کر کے چلے گئے اخبار میں آیا کہ جیل منتری نے کہا دنیا میں خالی دو لیڈر ہیں ایک اکیلیش اور دوسرا ڈانالڈ ٹرمپ یہ ہم جیل منتری نے کہا جا کر دیکھو حضرت گوگل پر آپ حضرت گوگل پر نوجوانوں کو بیٹھنے کا بہت شوق ہے جا کر حضرت گوگل پر کرو کہ جیل منتری نے کیا کہا وہ بولیں گے دنیا میں دو لیڈر ہیں ایک ڈرمپ اور ایک اکیلیش ملا اب دنالڈ ٹرمپ بول رہا کہ میں مسلمانوں کے ریجسٹری بناؤں گا امریکہ میں خیر وانک بار کالک ماملہ ان کا ورنہ امریکہ بولیں گا یہاں سے کیوں بول گیا لیگر سے اور ساتھی ساتھ جیل منتری نے کہا کہ اکیلیش جو ہے وہ اپنے باپ کے بھی بیٹے ہیں اور بھارت ماتا کی بھی بیٹے ہیں میں جب پڑا تو میں نے اچانک میرے شیطانی دماغ میں ایک جواب آیا ہوں اگر یہ بھارت ماتا کا بیٹا ہے تو میں اولاد آدم ہوں میرے اببہ بابا ہے اور آدم حضرت آدم آپ پہ بولو میں بھی بولتا ہوں آپ تاریخ میں بولیں میں بھی اپنی تاریخ میں بولوں میں کیا بولا ہوں بہت بڑیہ الحمدللہ میں بھی تھوڑا بہت اچھا ہوں ہمتا تو اچھا نہیں ہی عمر پھولا بہت تو اچھا ہوں یقیناً آپ کرسی اقتدار پر ہیں ساخت آپ کے پاس ہے مگر آپ دیکھئے ان لوگوں کی سونچ اور فکر کو کہ ابھی الیکشن نہیں ہوا سماج بادی خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم پاور میں آگئے ہیں ایسا سمجھ رہے ہیں کہ دوبارہ سکتہ ان کے پاس آگئی میرے بھائی ساتھ فیز ہونا ہے ابھی ویسٹن یو پی میں الیکشن ہونا ہے ابھی تمہارا ریکارڈ عوام کے سامنے ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ سماج بادی اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے یہ ایک سکے کے دو روک ہیں اب اس کا تیسرا روک کانگریس علی گر کی سیٹ کانگریس کو دیئے سنا ہم کانگریس والوں سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کوئی کانگریسی سے پوچھو کہ بھائی صاحب ذرا یہ تو بتاؤ دو ہزار دو کے گزرات میں کیا آپ اس مہاں کی گزرات کی سرکار کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں تو کانگریسی بکار کر بولے گا کیا بول رہے ہیں کیا بکواس کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بلکل جب تک دنیا رہے گی دو ہزار دو کو نہیں بولا جا سکتا مہاں کی سرکار ذمہ دار ہے تو کسی نے پیچھے سے کہا کوئی شیروانی میں کھڑا واتا اس نے کہا جب دو ہزار دو کو نہیں بول سکتے تو پھر مظفر نگر کو کیسے بھولے مظفر نگر کو کیسے بھولے جب وہ ذمہ دار ہے تو کیا کلیش مظفر نگر کے لئے ذمہ دار نہیں ہے ہم کل یوم جمہوریہ منانے جا رہے ہیں کل ہم نے بھارت کو سمیدان دیا ہمارے ملک کو سمیدان دیا اور سمیدان کیا فنڈمنٹل رائٹ یہ کہتا ہے تستور کی دفعہ ایک چیز کہا کہتی ہے کہ رائٹ ٹو لائف کہ ہر اندوستانی کی جان کتاب پس کرنا یہ حکومت کا کام ہے اگر دو ہزار دو کو نہیں بول سکتے تو مظفر نگر کو بھی اکیلیش کو معاف نہیں کیا جا سکتا ہم کانگریش والوں سے پوچھنا چاہ رہے بتاوا کیا بولیں گے آپ آپ تو کہہ رہے تھے نا کہ ستاویس سال یوپی بے حال تب کیا پانچ سال کم کر لیے بے حال کے ارے خود کا حال دیکھو دو سو دس سے پہنٹالیس پہ آگئے تمہاری وجہ سے موڈی اختدار میں آیا تمہاری نہلی کی وجہ سے موڈی آیا تمہاری کمزوری کی وجہ سے موڈی آیا تمہاری پسٹلی کی وجہ سے موڈی آیا تم نے خابلیت نہیں تھی اس لیے موڈی آیا اگر تم اچھے ہوتے تو اندوستان کے اختدار پر بی جے پی کا قبضہ آئے اور میرے عزیز دوستو دوہزار بارہ میں دیا تھا خیدر آباد ہائی کورٹ میں اس کے خلاف ایک کیس دالا گیا میں بار بار کہتا رہا کانگریس حکومت کو کہ بھئی اچھے وکیل کے اتظام کرو کیس ہار گئے ججمنٹ جا کر پڑیے حسد الدین اویسی کوئی غلط نہیں کہہ رہا ہے جسٹس لوکر جوہاں سپریم کورٹ کے جج ہیں اس وقت آندرہ کی ہائی خیدر آباد کے ہائی کورٹ میں ججمنٹ دے کر کہا کہ مرکزی سرکار نے یعنی کانگریس کی سرکار نے ان کے وکیل کو نہیں بھی جایا وہ فور پائنٹ فائی پرسنٹ ڈیزرویشن کا تحافظ کرنے کے لیے اور ججمنٹ میں جسٹس لوکر نے لکھا کہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ بھی نہیں دے سکے لو اپنے فیس لے کے اس کا تحافظ کرنے کے لیے اس کو بیک کرنے کے لیے اور آج آ جاتی ہیں اور آ کر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سماجوادی اور کانگریس کہ ہم آئے ہیں بی جے پی کو روکنے کے لیے میرے بھائی میں پینسٹھ سال تک تم کو دولہ بناتا رہا میں پینسٹھ سال تک تمہاری بارات کے سامنے ناشتا رہا تم دولے بنتے گئے اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پینسٹھ سال کے بعد آج اتر پردیس کے نوجوانوں میں اور بزرگوں میں ایک نئی امنگ پیدا ہو چکی ہے کہ اب ہم تمہاری شادی کی بارات میں بارات ہی نہیں بنیں گے دولے ہم بنیں گے اور تم ہمارے سامنے ناچو گے باجے کے ساتھ یہ ملیس اتحاد المسلمین کا پیغام ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم نے بڑی محنتیں کی بڑی خربانیاں دیں ان تمام سکنر پاکیوں کو کامیاب کرنے کے لیے بتاؤ دو ہزار چودہ میں ان کا اوٹ کہاں گیا بتاؤ دو ہزار چودہ میں ان کا اوٹ کہاں گیا کون کامیاب ہوا مہاں سے سمراجوادی پاٹی کے خاندان کے پانچ لوگ کانگریز کے دو لوگ اور باخی سیٹ موڑی لے کر چلا گیا سوچو آج آپ تھوڑی دیر کے لیے آزادی کے بعد سے آج تک جتنے اسمبلی اور پارلیمان الیکشن ہوئے ہم نے کبھی بھی فرقہ پرست پاٹیوں کا یا فرقہ پرست کا انڈیٹ کام نے اوٹ نہیں دیا میرے بھائی میرے بزرگوں میری عزتدار ما اور بہنوں میں تمہارے سام میں اپنا کلیجہ پھاڑ کر کہہ رہا ہوں کہ اب کے بار اس اسمبلی کے انتقابات میں اپنی پاٹی کا ساتھ دو لوگ آپ سے پوچھیں گے ارے منلسک اگر آگ دس امیلیں انشاءاللہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا فرق پڑے گا فرق یہی پڑے گا کہ ہم پوچھیں گے حکومت سے کہ یہ جو پیسہ آیا ہے یہ کہاں پر گیا ہم پوچھیں گے حکومت سے کہ اکیلیش آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ سماج وادی کی حکومت نے چار لاکھ پینس ہٹھ ہزار لوگوں کو نوکریہ دیں میرے بھائی ذرا ہاتھ دھا کر بتاؤ جس کو اکیلیش کی سرکار نے نوکری دی یہاں پر اکیلیش بھول رہے ہیں بیٹا سج بول رہے ہیں بیٹا سج بول رہے ہیں آپ پیسہ بول رہے ہیں اندازہ لگائی آپ ایک ڈراما کمپنی بنا کر رکھ دیئے یہاں سے بیچارے ان کو ٹکٹ نہیں دیا کیوں نہیں دیا کیونکہ وہ چچا کے ساتھ تھے اچھا ٹکٹ نہیں دیا ان کو تو پھر چچا کر کیوں دیا چچا کر نہیں دینا تھا تو معلوم ہوا تم خون نہیں ہے وہ ہمارا خون ہے یہی ہے عزیز دوستو میں بار بار جو بات کہتا ہوں کہ سماج واد نہیں ہے یہ پریوار بات ہے یہ یادف بات ہے اور اکیلیش بولتے ہیں کہ خاندان کی رڑائی سماج واد کی رڑائی تھی اختدار کی رڑائی تھی تمہاری رڑائی تھی اس سے سماج واد کا کیا تعلق ہے اسی لئے میرے عزیز دوستو اور حضرگو آج آپ اپنی پاٹی کو متعید کریے جمہوریت کو مضبوط کریے آج آپ کی آواز اتر پردیش کے ودھان سباہ میں جانا ہے جو جا کر لڑے آپ کیف کے لیے جو پوچھے حکومت سے کہ بتاؤ جو میرے نام پر اخلیتوں کے لیے پیسہ دیا جا رہا ہے جو میری بچوں کے لیے دیا جا رہا ہے جو میرے بچوں کے سکول کے لیے دیا جا رہا ہے آج علیگر مسلم انسٹری کو چھوڑ کر یہاں پر کوئی اچھے میاری گورنمنٹ کے مدارس نہیں ہیں میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ و تعالی مندلس کے میلے منتخب ہوگا یہ مسائل آپ کی حل کیے جائیں گے بے باگ طریقے سے آپ کی آواز کو تر پردیش کی ودھان سوان اٹھایا جائے گا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آپ نے کانگریس کا ساتھ دیا ملائن سنگھ کا ساتھ دیا بیشونات پرتاب سنگھ کا ساتھ دیا چندر شیکر صاحب کا ساتھ دیا اکیلیس کو آپ نے منتری بنا دیا آپ کو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج آپ کے سام میں سو دنوں ویسی کہہ رہا ہے کہ آج آپ اپنے اوٹ سے اپنی اپاٹی کو مضبوط کریے اٹھو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یاد رکھو درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ آپ سے بار بار بولتے رہیں گے ارے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا یاد رکھو آج آپ اپنی تعریف کو بھول رہے میں تم کو ایک عزین مجاہد آزادی کے تخاریر کے الفاظ کو یاد دلا رہا ہوں جنہوں نے دلی کی جامعہ مسجد کے سام میں کھڑے ہو کر شاید ہمارے لئے کہا تھا کہ یاد وکہ تمہارا وجود خود ایک زلزلہ تھا تمہارا وجود خود ایک نور تھا اور اس مجاہد آزادی نے کہا تھا کہ بادل نے مئلہ پانی برسایا میرے عزیز دوستو اور بزرگو ترنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ منلس اتحاد اور مسلمین اتر پردیش کو آئی ہے تو صرف ایک اسم الیکشن کے لئے نعائی آئی ہے میں انشاءاللہ میری اس جسم میں جب تک ساز کو باقی رکھے گا منلس یہاں پر رہے گی میں بار بار آتا رہوں گا آپ کے درمیان میں رہوں گا آپ کے لئے لڑھتا رہوں گا میں آپ سے اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی آواز کو پہنچائیے اپنے مسائل کھل کریے آپ نے اب تک سب کا ساتھ دیا کسی کو ٹکٹ نہیں ملا تو باقی ہو گئے ارے یاد رکھو جب ٹکٹ ملا تو تم مجاہد نہیں بن سکے آج ٹکٹ نہیں ملا تو تم باقی کس کے ٹکٹ نہیں ملا پارے کسی کو ٹکٹ نہیں ملا چاہیو ذا ٹکٹ نہیں ملا